موسیقی 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 مدرہ تاریخ کو نارائنپور اغرمار شتر میں نقصالی موڑھےڑ ہوا جس میں اسٹی ایپ کا ایک جوان شری نیتے سکھا وہ سہید ہو گئے اور شری نیتے سکھا ہمارے گریگ رام جسپور چرے ڈانڈ کے نیوازی تھے ہم لوگ ہمارے گریگری سی ایم اور گریگری منتری شریفیجے سرمادی اور ہمارے رائپور گرامیڑ کے بیدھائیٹ سری موچلال ساہو جی مانا کینٹ میں ان کو سڑا ہمدلی دے کر آئے ہیں اور کل کے موڑھےڑ میں دو جوان گھائل ہو گئے تھے جن کو وہاں سے ایر لیپ کر کے یہاں رام کیسنہ کیر میں لائے گیا ہے ان کا ایلہ چل رہا ہے رائپور میں بی جی پی بیدھائیٹ دل کی بیٹک چل رہی تھی جو کی ختم ہو چکی ہے یہ بیدھائیٹ دل کی بیٹک ترسل لوگ سبحان چناؤں میں جیت کے بعد پہلی بار بلائی گئی تھی بیدان سبحان ستر ہونا ہے دراصل مونسون ستر اس کو لے کر منتن کیا گیا سی ایم سائے کے رن سنگھ دیو اس بیٹک میں موجود رہے پردیش چناؤں پر بھاری نتن نبین بھی اس بیٹک میں موجود رہے یوگل تیواری ہمارے سمدتہ ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں لائیو سیدھے انہی کے پاس سلتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا رہا بیٹک میں کس مدے کو لکر یہ بیٹک بلائی گئی تھی یوگل آنے والے دنوں میں سرکار جو ہے ایک بار پھر سے ستر جو ہے وہ بلا رہی ہے اور مونسون ستر رہے گا کئی سارے مدے ہیں جن پر بات ہوگی چاہے وہ گیراؤت پوری کے جیت خم کا ماملہ ہو یا دوسرے ماملے ہو اسی کو لکر بیٹک بلائی گئی تھی کیا کچھ رہا بیٹک میں بلکل دیکھئے آپ نے پی جے پی ویدھائک دل کی بیٹک یہاں پر آہوت کی گئی اور سب سے خاص بات یہی رہی ہے کہ آنے والے سب میں ویدھان سوا کا ستر چلنا ہے تو اس کی تیاری ہے اور جس طرح سے گیراؤت پوری ماملے کو لے کر کے بلودہ وجار میں جو ہنسک جھڑپے ہوئی تو ایسا کسی طرح کی جو جھڑپے آنے والے سمائے میں نہ ہو تو جو آپسی سوہدارت ہے سماجیک سوہدارت ہے وہ بنا رہا ہے اس کو بیدھائکوں کو بھی دیسان نردت دیئے گئے ہیں تاکہ کسی طرح کے وہ اپنے چھتر میں اس طرح کی جو گھٹیت ہوتی ہے اس پر کم سے کم بات چیت کر کے رائے مسورہ کر کے اس پر انکوس لگا سکے انہیں الٹ بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ یوگ دیوس منایا جانا ہے تو یوگ دیوس جب 21 تاریخ ہوگا تو بی جے پی اسے بیعاپک روپ میں منانے کی تیاری ہے وہ کرے گی ساتھ ہی ساتھ اب چونکہ الیکشن موٹ لگا تار چل رہا ہے بیدھان سبا کا چنہ ہوا لوگ سبا کا چنہ ہوا اس کے بعد نقری نکائے کا بھی چنہ ہونا ہے تو نقری نکائے کے چنہ میں بڑی جیت جو بی جے پی ہے وہ درج کرے تو اس لئے نکائے اوپر کمجہ جمانے کے لیے رڈنیتی ہے وہ یہاں پر بنائی گئی ہے اس کے بعد جس گرام پنچائت کے جو چنہ ہوں گے تو اس کی بھی تیاری ایک طرف سے بی جے پی ابھی سے شروع کر دی ہے اور جس طرح سے لوگ سبا کے چنہوں میں بڑی جیت ملی ہے بی جیت کے لیے آگے کی تیاری بی جے پی ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگلے چنہوں کی ایک چنہوں سماپت ہونے کے بعد اگلے چنہوں کی تیاری کرنے شروع کر دیتی ہے شکریہ آپ کا درگ سے خبر بگھیل پر سی امسائے نے پلٹ بار کیا اب حوپیش بگھیل کو اپنی چنتہ کرنی چاہیے یہ بھی کہا اینڈی اے کا گڑ بندھن پوری طرح سے مضبوط ہے موڈی نے تیسری بار سرکار کی کمان جو ہے سنبھال لی ہے اور بی جے پی نے لوگ سبھا میں دو سو چالیس سیٹے جیتے پچھلے تین چنہوں میں کانگریس کی اتنی سیٹے نہیں رہے دیکھیں انہوں کو اپنی چنتہ ہونی چاہیے آج اینڈی اے کی سرکار کی چنتہ نہیں کریں آدھنے نریند موڈی جی لگاتار تیسری بار اینڈی اے سرکار میں پردھان منتری بنے ہیں اور یہ گڑ جوٹ بہت مضبوط ہے آج وہ جتنی ہم لوگ سیٹ لائے ہیں دو سو چالیس سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی اتنا یہ لوگ پچھلے تین لوگ سبھا کے چنہوں میں اگر ان کا کاؤنٹ کریں تو اتنا وہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو اپنی سیتی پہلے ان کو ملوب آکلن کرنا چاہیے اور اپنے پارٹی کو کیسے لوگ مضبوط کریں اس دشا میں سوچیں گے تو اچھا ہو بھوپیش بھگیل نے نشانہ سادھ رہے تھے اور مکہ منتری نے بھی بڑی تلخٹی پڑھیں کی انہوں نے کہا کہ پیتے تین چناب کو دیکھ لو آپ کی اتنی سیٹیں نہیں آئیں جتنی سیٹیں ہم اس بار لے کر آئیں بلکل پنیت آج سیدھی طور پر مکہ منتری بھوپیش بھگیل پر کیونکہ انہیں نے ایک بیان دیا تھا اور انہیں نے وہ بیان دیا تھا کہ اس میں کہا تھا کہ کینڈر سرکار زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے چھے منٹ تک ہی سرکار چلے گی اور جو سہیوگی تل ہے ان کو جھنجھنہ پکڑایا گیا ہے اس طرح کا ان کا بیان سامنے آیا تھا جس کے بعد میں پلٹوار کرتے ہوئے مکہ منتری بھوپیش بھگیل سائے نے اس کا جواب دیا انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اپنی چھنٹہ کرنا چاہیے انڈی اے کی چھنٹہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انڈی اے میں پورن بہمت کے ساتھ میں مجبوطی کے ساتھ انڈی اے کام کر رہا ہے پردھان منتری تیسری بار سرکار سمالے ہیں اور وہ پورے دیش کی چھنٹہ کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو جس طرح سے جو پہلے جو کرتے آئے ہیں وہ پوری طرح سے جو جنتہ کی اپیکشہ ہے اس میں کھرا ہوتا رہیں گے تو اس طرح سے انہوں نے جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب پوری سرکار چلے گی اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے آہ کی کانگریس جو ہے وہ لگاتار جو تین پیچھلے چناؤں دیکھ لیا جا ہے تو تین اتنے سیٹنی لائی جتنا کی اینڈی اے کے پاس میں ہیں دو سو چالیس سیٹے جو ہے وہ بی جے پی لے کر آئی ہے تو کہنے کہیں پوری مجبوطی کے ساتھ میں یہاں پر آہ سرکار اپنا کام کر رہی بہت شکریہ آپ کا درگ سیپ کا ہمارے سیہوگی متلے جڑے ہوئے تھے آگے بڑھیں گے بات اقلی خبر کی کریں گے بھوپیش باکھیل بی جے پی پر نشانہ ساتھ رہے اور کیندری منتری منڈل کو لے کر انہوں نے حملہ بولا ہے سہیوگی دلوں کو جھنجھنا پکڑایا گیا جس کا ذکر ہمارے سہیوگی ابھی کری رہے تھے وہ ہم آپ کو بائٹ سنانے والے ہیں چھے مہینے سے زیادہ سرکار نہیں چلے گی یہ بھوپیش باکھیل نے کہا تھا آگے بڑھیں گے گریہ بند میں گرامینوں نے تھانے کا گھیر آب کر دیا درسل شو سے انگر نکالنی کا یہ ماملہ ہے اس کو لے کر لوگوں میں کافی آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے قبر کھوڑ کر یوگتی کے شو سے ہاتھ کاٹ کر لے گئے تھے یہ بہت کمہیر آروپ لگایا گیا تھا اس کے بعد پولیس نے اس ماملے میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا تھا یوگتی کے شو کی خوپڑی کی ہڈی بھی نکالنی پر یہ بھی بات سامیہ آئے اس کے بعد لوگوں نے فنگشور تھانے کا گھیر آب کیا انگ ڈھونڈنے کی مانگ گرامین کر رہے ہیں پسود میں کالا جادو کے لیے یہ باردات کی گئی ایسا آروپ لگ رہا ہے پسود میں کنٹر منتر کالا جادو کے لیے سو سے انگ نکالنے کا ماملہ پتول پکڑتے جا رہا ہے دیکھیں پسود سے بڑی سنکھے میں گرامین پھنگشور تھانے پہنچ گئے ہیں اس پورے ماملے کی اجاز کرنے گرامین وں کا یہ مانگ ہے کہ جو ہاتھ گایت ہوا ہے اسے پولیس برامت کر رہے ہیں اور دیکھیں بڑی سنکھے میں مہیرہ پہنچے ہیں ہم سیدھا جاننا چاہیں گے کیا مانگ کرنے آپ یہاں جو ہاتھ گمہنا وہ ہاتھ لدیت ہے پولیس میں گاؤں پہنچی تھی تک تمام یہاں پر گامین موجود ہیں پولیس گاؤں پہنچی تھی آج کو دس گیارہ باجے پہنچے ہی کیا مانگ کرنے آپ ہم لوگ ہاتھ مانگ کرنے ہی بھی ہے آج گیا پھائے اس کا پورا پروک کرے گاؤں میں پولیس پولیس تو گاؤں گئی تھی آپ لوگ پانچ کلومیٹر بھی پیسے چلے ہیں جی چلے ہیں پولیس لوگ کوشی بتائیں وہاں نا وہ پوراں بھگ کیا گئے پولیس لوگ آپ لوگ ہاتھ چیئے ہم کو پورا ہاتھ چیئے پورا ہاتھ چیئے پورا ہاتھ چیئے دو مہنے پہلے موت ہوئی شکلین بیماری کی شرطے روشنی ساؤں کی موت ہو گئی تھی دو مہنے پہلے اس کا تنتر کالا زادو کرنے کے لیے کچھ گاؤں کے تین لوگ جو ہے اس کے سو سے کچھ انگ نکالے ہاتھ گائب ہیں اور جب مکھیا جو انتیم سذکار کیا گیا تھا وہاں جب خودائی کیا گیا تو دونوں ہاتھ گائب ملے اس کے بعد جو ہے معاملہ تلپ کرتے جا رہے گرامین فنگر شورتھانا پہنچ کر اب اس پورے معاملے کی نسبک شجاج کرنے کی اور کڑی جاج کرنے کی مان کر رہے ہیں پولیس آج پہنچی تھی پشود اور انگ ڈھونڈنے کی جو قواعد ہے وہ فیلحال جاری ہے اور انگ ابھی بھی گائب ہیں اور یہ معاملہ پشود کا ہے پشود میں گرامینوں میں ابھی بھی آکروش لیافتہ ہے نیوز ریٹین کے لیے گریابن سے شیخ عمران سیدھے اولین کے پاس سلتے ہیں عمران کیا اس معاملے میں اپ ڈیٹ ہے کیونکہ کل یہ بات سامنے آئی تھی کہ مکہ جگہ پر کھدائی کی جائے گی اور شو کے ہاتھ غائب ہے کی نہیں ہے یہ چیک کیا جائے گا لیکن وہاں سے تو ہاتھ غائب ملے لیکن اس کے پہلے جہاں کھدائی کی گئی تھی وہاں ہاتھ نہیں ملے تے یہ بلکل پونی تے پورا معاملہ کالا جادو سے جوڑ کر گرامین دیکھ رہے ہیں اور آروپ لگا رہے ہیں کہ آسے دو مہنے پہلے جو جس کی موت ہوئی تھی روتنی تاؤ اس کے شو سے دو ہاتھ لکا لے گیا ہے کالا جادو کرنے کے لیے اور باڑی میں چھپانے کی بات تین سندے ہی دوارہ کی گئی تھی ہو جا گیا ہاتھ نہیں ملا پھر گرامین جو ہے دوبارہ جانچ کرنے کی مانگ کی گئی اور لگاتار پولیس جو ہے اب گائب انگوں کی تلاس کر رہے کیونکہ مکھے جو جہاں پر دفنائے گئے تھا وہاں پر جب سوکھ ہو دا گیا تو دو ہاتھ گائب ملے ہیں خوپڑی کے ہڈی بھی گائب ملے ہیں اب اس بات کو لے کر گرامین لگاتار پولیس سے ڈاغ اسکورٹ کی سہتہ لے کر ان گمے ہوئے ان گائب کی ہوئے انگوں کو ڈھوننے کی مانگ کرتے ہوئے آس تھانے کا گھراؤ کر دیا اور تھانے میں جب پہنچے تو ایش ڈی ایم آرپیتہ پاٹھک نے کہا ہے کہ گرامینوں کے مانگ پر وہ کل پھٹ سے گاؤں میں ٹیم بھیجیں گی اور ڈاغ اسکورٹ کے اسکورٹ کے مدد سے باڈی کے جو ان یہ پارٹ سے اسے ڈھونڈا جائے گا اب اس پورے معاملے کو لے کر گرامین جو ہے کالا زادو بتا رہے ہیں تانتر منتر کرنے کے لیے اور ایک کتھی تانتری کے ساتھ دو سہیوگی کو پولیس ہیراشت ملے کر پھر حال ان سے پوچھ تاش کے جا رہا ہے کہ جو انگ کاٹے گئے ہیں انہیں وہ کہاں چھپا کر رکھے ہیں پولیس پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی حال میں ان دھونے انگوں کو بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے خادی اور آشد ہی ویبھاگ ایکشن موڈ میں نظر آ رہا ہے چھتیز گڑ کے کئی زلوں میں چھاپے کی کارفائی کی گئی ہے رائیپور میں چار میڈیکل سٹور پر ریٹ ماری گئی ہے چھاپا مارا گیا درگ میں بھی چار میڈیکل سٹور پر چھاپا مارا گیا اس کے علاوہ بھیلاسپور میں پانچ دوہ دکانوں پر کارفائی کوئی ہے وہیں سربجہ اور بستر میں بھی تین میڈیکل سٹور پر ایکشن لیا گیا میڈیکل سٹور سے سیمپلز لیے گئے ہیں ابھی کس پرکار کے سیمپلز ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر کیا شکایت یا کیا باتیں سامنے آئیں جس کی وجہ سے پولیس اچانک سے خادی اور اشدی ویبھاگ جو ہے اچانک سے یہ کارفائی میں جھڑ گیا یوگل ہمارے سماداتا چھوڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یوگل کیا بات ہے جو پورے پردیش کے الگ الگ زلو میں خادی اور شدی ویبھاگ اچانک سے الٹ ہوا اور میڈیکل سٹور پر جا کر سامپل لیے گئے کس چیز کی سامپل ہیں مکہ منطری بشنو دیو سائے نے اس معاملے کو سنگیان میں پہلے بھی لیا تھا اور سواست و مہتمے کی بیٹھک لی ہے اور اس میں آوشک دیسان ویبھاگ جاری کیے گئے تھے اس کے بعد خادی اور اوشدی ویبھاگ لگاتار کارفائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے رایپور کے چار درگ کے چار اور بیلاسپور میں پانچ سرگوجہ میں تین سہید بستر کے تین میڈیکل سٹور پر یہ چھاپا مارے کی کارفائی کی گئی ہے اور سترہ پرکار کے جو سندحاسپت جو دوا ہے اس کے سیمپل ہے وہ لیے گئے ہیں اور اسے بھیجا گیا ہے تراصل کچھ دن پہلے سواست اوشدی ویبھاگ نے جو آئرین ٹیبلٹ کو لے کر کے بھی ایک جو تبیز تھی تھی دوا کا اثر نہیں ہونا بتایا گیا تھا اور اس کی سپلائی سرکاری ویڈیکل سرکاری سپتالوں میں بھی ہو رہی تھے تو ایک لوگوں کے سواست کے ساتھ ایک بڑا کھلو آ رہا ہے اور ایسے میں کئی کسی طرح کے کوئی آہ جو آہ نکلی دوا ہے وہ کسی خاص فارماسیٹیکل کمپنی کے سیمپل لیے گئے ہیں یا پھر کچھ اور بات ہے کیونکہ میڈیکل سٹور پر تو کئی پرکار کی دوایں ملتی ہیں یہ دیکھیں ابھی آہ خادے و صدی بھی بھاگ نے یہ آہ بٹایا تو نہیں ادھیکارک طور پر لیکن جہاں 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 دبیز بھی گئی ہے ان کے آکرے ہیں وہ جرور انہوں نے ساجہ کیے ہیں تو یہ ہے کی پرٹیکولر کچھ دواوں کو لے کر کی دبیز ہے وہ مونٹرنگ ہے وہ لگاتار کی جارہی ہے کیونکہ آئرن ٹیبلیٹ ہے اس کی سکایت آئی تھی اور وہ کام نہیں کر رہا ہے پریسکائب ڈاکٹر کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کی پرٹیکولر دواوں کو لے کر بھی کاروائی جارہی ہے لیکن اس طرح جو سمجھ سمجھ پر جو سکایتیں مل رہی ہیں کی جو ڈوبھلیکیٹ کہیں دوا نہ ہو لوگوں کے ساتھ کھلوار نہ ہو سواس کے ساتھ تو ان چیزوں کو لے کر کے سواس بھی بھاگ ہے وہ ایک سوٹ پر ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ اندازے پر یہ جانکاریاں نکل کر آ رہی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ الگ الگ زلوں میں کیونکہ جو سرکاری اسپتالوں میں جو دوائی سپلائی ہوتی ہے وہ میڈیکل اسٹور پر امومن تو نہیں پائے جاتی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے یہ معاملہ بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے یوگل ادھر درگ سے خبر بتا دیں ساموہی کب ویباہ کے دوران بھگدل مچ گئی کیوں مچ گئی کیونکہ ویباہ کے دوران کئی جوڑے جو ہیں وہ چکر کھا کر گر پڑے کارن یہ بتایا گیا کہ شادی جو ہو رہی تھی کئی جوڑے یہاں پر موجود تھے ہون ہوا ہون کی وجہ سے دھوہا ہوا دھوہیں سے لوگوں کا دم گھٹنے لگا اور اس کی وجہ سے جوڑے بے ہوش ہو گئے قریب دو سو پچاس دیویانگ جوڑوں کا آج ویباہ تھا درگ میں آئے جیت ساموہی کب ویباہ کے کارکوان میں آج کافی بھگدار دیکھنے کی مل رہی ہے دیکھیں جس جگہ میں یہاں پر ویباہ چل رہا تھا وہاں پر کس طرح کی استحتی بن رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کریبے سترہ جوڑوں کا ویباہ ہو رہا تھا نیردن اور جو دیویانگ بچے ہیں جو ہیں ان کا ویباہ ہو رہا تھا اور دیکھیں کس طرح سے یہاں پر استحتی بن گئی ہوئے چار اور دھوہی دھوہا ہے اور یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور سبھی کوئی جو ہے یہاں سے نکل کے کس طرح سے آدھی دھوری شادی چھوڑے کس طرح سے باہر نکل رہے ہیں گھٹ گھٹ کے دم گھٹ گھٹ کے یہاں پر کبھی جو چکر کھا کے گر گئے اور کس طرح سے یہاں پر استحتی بنی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی لیکن اس طرح کی کوئی ویباہ تھا یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ویباہ میں جب یہاں پر بیدیوں میں یہاں پر ہون کیا جا رہا تھا وہاں پر دھونگا کیا گیا پہلے منہ کیا گیا تھا اس کے باوجود بھی یہاں پر یہ ہو گیا تھا کس طرح سے جوڑے یہاں پر نکل رہے ہیں یہ بڑی لاپروہ ہی مانی جا سکتی ہے کیونکہ جب اس طرح کے کوئی ہون ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر چکر کھا کے بھی گیرے گوئے ہیں اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے تو فلال یہاں پر بھگدر کی ستیتی بنی ہوئی ہے اور لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں کوربا میں نوکری کے نام پر دھوکہ دے دیا گیا اور کمپنی میں نوکری لگانے کا جھانسہ دیا گیا تھا کہ ایسی سی کمپنی کے ادھکاری پر حروب لگا ہے پیڑ تو انہیں ماملے میں شکایت کی ہے کلیکٹر اور ایس پی سے شکایت کی گئی ہے اور اب یہ بتا رہے ہیں کہ نوکری کے نام پر جو دھوکہ دیا گیا ان کو انسان کوربا سے ہی اگلے خبر بھی یہاں کا سٹیڈیم کبال میں تبدیل ہو گیا اپری درشنی اندرائی سٹیڈیم میں پچاس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی ایک شمتہ ہے لیکن یہ بدحالی کا دنش جھل رہا ہے یا نہ کھیل ہیں نہ ہی کوئی کھلاڑی دکھائی دیتا ہے یہ صحیح سے رکھ رکھاو نہیں ہونے کی وجہ سے ایسی ستیتی ہو رہی ہے کھیلوں کو بڑھ ہوا دینے کے لیے سرکار کے دعوے ہوا ہوای سابط ہو رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سٹیڈیم میں سال دوزار چھے میں بھارت اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہو چکا ہے اس کے علاوہ کئی راشتری اس طرح کی پرتیوں گتائیں یہاں پر آئے ہو جیت کی جا چکی گئے موسیقی